کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے آپ کی سنتوں میں رحمت ہے آپ کے عامال میں رحمت ہے سبحان اللہ یہ دیکھئے کہ جب کسی علاقے میں اس طرح کی بارش کے قلت اور پریشانی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رحمت ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میری جو امتی ہو امت رحمت بن کر جیو تم اس علاقے کے لیے بارش کے لیے دعا کرو مطالبہ کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا اور کرتے ہی بارش برسی تو اس سے ہم بھی اللہ سے امید رکھیں گے کہ مسلمانوں سے علاقے کو فائدہ ہوتا ہے نہ کہ نقصان ہوتا ہے نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کی امتی رحمت بن کر جیتے ہیں لہٰذا ہمیں یہ پیغام بھی عام کرنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیہم احسان الیوم الدین اما بعد ونزلنا من السماء ماء مبارک فانبتنا به من کل زوج بحیج حضر نگرامی چونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد صلاة الاستسقا پڑھی جائے گی انشاءاللہ چھے بج کے پیٹالیس منٹ پر اسی مسجد میں تو صلاة الاستسقا سے متعلق چند احکام اور مسائل اس سے پہلے ہم ابھی معلوم کر لیں سب سے پہلی بات اس کا مطلب کیا ہے صلاة الاستسقا استسقا کا مطلب ہوتا ہے بارش مانگنا بارش طلب کرنا پانی مانگنا پانی طلب کرنا اس کو کہا جاتا ہے استسقا اور اس نماز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا یعنی یہ نماز مستحب ہے ریکمنڈ ہے سنت ہے فرض اور واجب نہیں ہے قہصالی کے وقت میں بارش کی قلت کے وقت میں ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھ کر دعا استغفار کر کے اللہ سے بارش کا مطالبہ کرنا یہ استسقا ہے بارش کی قلت کب ہوتی ہے اس کا سبب کیا ہے قرآنی آیات اور نصوص سے احادیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر دو تین اسباب ہیں جن کو ہم گدشتہ دروس میں معلوم بھی کیے ہیں پہلی چیز ناب ناب تول میں کمی بیشی کی وجہ سے بارش کی قلت ہوتی ہے دوسری چیز زکاة ادا نہ کرنے سے بارش کو اللہ تعالی روک لیتا ہے جیسے کہ ہم لوگ پانچ گناہوں کی وجہ سے کئی سزائیں والی حدیث میں ابھی کل پرسو ہی معلوم کیے ہیں اور خلاصے کے طور پر دیکھا جائے تو گناہوں کی کسرت کی وجہ سے اللہ تعالی بارش کو روک لیتا ہے سورہ نوح میں اللہ تعالی نے جب قوم نوح پر قہص سالی آئی بارش کی قلت ہوئی تو نوح علیہ سلام نے ان سے یہی کہا تھا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اِرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ تم اللہ تعالی سے توب استغفار کرو گناہوں کی معافی مانگو کیونکہ گناہوں کی پاداش میں تم پر اللہ کا غز و غزب اترتا اللہ کے بارگاہ میں توب استغفار کرو تم توب استغفار کرو گے تو اللہ تعالی تم پر موصلہ دھر بارش برسائے گا اِرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اور اس کے ذریعے سے باغات کو کھیتیوں کو ہرا بھرا بنا دے گا اور تمہاری مدد اللہ تعالی فرمائے گا تو تو ہمیں سب سے زیادہ توب استغفار کرنا ہے گناہوں کو ترک کرنا ہے بارش کے قلت کے وقت میں پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے اس کو صلات الاستسقا کہا جاتا ہے اس نماز کا طریقہ کیا ہے کیسے یہ نماز پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے لئے کھلے میدان کا انتخاب کیا سب سے پہلے صحابہ اکرام میں آپ نے اعلان کروایا کہ فلا دن فلا وقت میں ہم صلات الاستسقا پڑھیں گے عدا کریں گے اور آپ نے اس کے لئے کھلے میدان کا عدا کیا کہ کھلے میدان میں ہم لوگ پہنچیں گے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ عید عید کی نماز کی طرح جیسے عید میں کھلے میدان میں ہم جاتے ہیں پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں خدبہ دیتے ہیں دعا توب استغفار کرتے ہیں اس میں بھی اوہی ہوتا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ عید میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے اچھے سے اچھا کپڑے پہن کر جاتے ہیں اس میں اس کا الٹا ہوگا اچھے سے اچھا کپڑا نہیں بلکہ پھٹے پرانے کپڑے پہن پہن چاہیے اور آجزی انکساری کے ساتھ آوزاری کے ساتھ جانا چاہیے یہاں خوشی کا اظہار نہیں بلکہ غم کا اظہار اور غم کا اظہار بھی کیسے آجزی اور انکساری کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں توب استغفار کرنا دعا خیر کرنا چاہیے پھر آپ نے ممبر لے جانے کا حکم دیا ممبر لے جانے کا حکم دیا ممبر پر آپ صلی اللہ سلم تشریف فرما ہوئیے اب روایت دو طرح کی ہے کہ آپ پہلے خدبہ دیئے خدبہ دیئے دونوں طرح کی روایت آتی ہیں دونوں طرح جائز ہیں چونکہ صحابہ کہتے ہیں کہ عید کی طرح تو پہلے نماز پڑھ کے بعد خدبہ دینا افضل ہے عید کی نماز میں خدبے میں ممبر نہیں ہے اور یہاں پر ممبر رکھا جائے گا ممبر رکھنا ہے اور امام کو نہیں ایک خدبہ دیں اور اس خدبے میں بھی توبستغفار کی طرف اُبھارے لوگوں کو گناہوں کو تر کرنے کی طرف اُبھارے اور بارش طلب کرنے کے لئے اللہ سے دعا کریں تو دعا ہیں اور دعا بھی ایسے ہو کہ ہاتھ بہت زیادہ اٹھائیں اور ہاتھ کیسے اٹھائے ایسے نہیں بلکہ ہماری حالت الٹ گئی ہے حالت ہماری پلٹ گئی ہے ہمیں درست فرما دے ہاتھ اٹھانا یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کی بغل کی سفیدی دیکھی اور استسقا کی دعا میں نبی نے اتنا ہاتھ اٹھایا کسی نماز میں کسی دعا میں آپ نے اتنا ہاتھ نہیں اٹھایا اس حدیث کو کچھ لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں کہ استسقا کے علاوہ کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا ایسا نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیی عاجز انکساری ہوتی ہے خالی ہاتھوں کا اللہ طرح پھیرتا نہیں ہے لیکن اس میں جتنا اٹھانا دوسری نمازوں میں اتنے نہیں اٹھانا دوسری دعا وں میں اتنے نہیں الٹا اٹھانا اور پورا اٹھانا ہے پورا اٹھانا ہے کہ ایک دم بغل ظاہر ہو ایسے دعا کرنا ہے اور اس کے بعد دعا میں امام کو چاہیے کہ اپنی چادر کو پلٹا لے چادر کو پلٹا لے اب اگر چادر گھوڑے ہوئے نہیں جو آپ پہنے ہیں اسی کو آپ پلٹا لے پہنے ہیں تو اس کو الٹا الٹا پہن لے اس سے یعنی حالت حالت حال میں بھی حالت قول میں دونوں اعتبار سے ہم یہ پیغام دیں کہ اللہ ہماری حالت بدل گئی ہے حالت بدل لگئی ہے تو درست فرما دیں اب سوال پیدا ہوتا کیا جو مقتدی ہیں عوام ہیں وہ بھی اپنی چادر پلٹا لیں تو صحاب اکرام میں صرف باز کا یہ کہنا ہے ان کی روایت ہے اور لوگوں نے بھی اپنی چادریں پلٹا لی ہے کچھ علامہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف امام کو پلٹانا ہے مقتدیوں کے لیے نہیں ہے لیکن راجع قول اس میں یہی ہے کہ دونوں پلٹالے بہتر ہے کیا سب کے لیے پلٹانا ضروری ہے نہیں ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ نمازی ضروری نہیں ہے اس سے متعلق جتنے احکام اور مسائل ہیں سب سنت ہے مستحب ہے ریکمینڈڈ ہے کمپلسر نہیں ہے کرنا اچھا ہے اگر کسی کے پاس possible نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگ سلے ہوئی کپڑے نہیں پہنتے تھے ایک اوڑ لیتے تھے اس کو پلٹانا آسان تھا اب ہمارے پاس نہیں ہے جو ٹوپی آپ پہنے ہیں اس ٹوپی کو کیا کر لیں پلٹا لیں پلٹا شرٹ ٹی شرٹ نکالنا مشکل ہے تو کم سے کم جو بھی آپ کے پاس جتنا میاثر ہو اتنا کر لیں اس کے بعد نماز کا جو طریقہ ہے نماز کے طریقے میں بھی تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے نماز دو رکعت ہیں عید کی طرح کہا عید کی طرح تو عید میں جس طرح سے پہلی رکعت میں سات زائد تقبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ زائد تقبیرات ہیں اسی طرح پڑھنا ہے عید کے نماز میں جیسے نہ ازان ہے نہ اقامت ہے اس میں بھی ازان اور اقامت نہیں ہے پہلی رکعت میں سات زائد تقبیرات پڑھنا ہے رکعت دو رکعت وہ اسے ہی ہے جیسے عید میں پڑھتے ہیں اہی طریقہ ہے اب اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے کہ عید کی طرح پہلی رکعت میں سات زائد تقبیرات ہے یا نہیں ہے دوسری رکعت میں پانچ زائد تقبیرات ہے یا نہیں ہے کچھ عال علم کہتے یہ خیال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنو فرماتے ہیں کہ عید کی طرح نماز پڑھائیں اور عید میں چونکہ سات پانچ زائد تقبیرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے وہ اسے شکال بانی رحمہ اللہ کہتے کہ ان روایتوں میں خلل ہیں ان اس میں یہ ہے کہ عید کی طرح ہے عید کی طرح کا مطلب وقت عید کا وقت ہے اس نماز کا وقت کب ہے جب سورج طلوع ہو جائیں جو عشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اسی سے اس نماز کا وقت بھی شروع ہوتا ہے اور عید کا وقت بھی عشراق کے نماز سورج اچھی طرح سے طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے تو یہ ہوا اس کا وقت اور اس کا طریقہ اور طریقے میں زائد تکبیرات کے بارے میں بھی اختلاف ہیں لیکن اہل علم کا اکثر و بیشتر طبقہ یہ کہتا ہے کہ زائد تکبیرات دے دینا بہتر ہے اگر کوئی نہیں دیتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نماز پہلے پڑھ کے خدبہ بات میں دے سکتے ہیں خدبہ پہلے دے کر بات نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نبی سے دونوں طرح کی روایت ثابت ہیں اور چادر جو پلٹائی جائے گی وہ خدبے کی حالت میں کہ آپ صلی اللہ ممبر سے اتریں اترنے کے بعد قبلہ روک ہوئی اور نماز ادا کی اے بھی ہے آپ صلی اللہ پہلے گئے دو رکعت نماز پڑھے دو رکعت نماز سے فارغ ہو کے آپ ممبر پہ چڑھیں اور ممبر پہ چڑھنے کے بعد آپ نے خدبہ ارشاد فرمایا اور خدبے کے دوران کسرس سے اللہ سے دعا کرنا ہے اس خدبے میں واز و نصیحت کم یعنی زیادہ توب استغفار صدقہ تو خیرات کے اُبھار نا ہے اور زیادہ سے زیادہ دعا دعا اللہ سے بارش طلب کرنے کی دعا خدبے میں کرنا ہے خدبے میں کرنا خدبے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سنون دعائیں وہ پڑھیں ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان پہ دعا کریں کسرس سے دعا کریں یہ صلات الاستسقا کے تعلق سے چند معلومات چند باتیں تھی کہ اس نماز کو ہم اس وقت پڑھیں خلاص کلام یہ ہے کہ جب قہص سالی آئے پریشانی ہو اس وقت پڑھیں اور نہائیت آجیسے اور انکساری کے ساتھ باہر نکلنا میدان میں پڑھنا افضل ہیں لیکن اگر مجبوری تو مسجد میں بھی جائز ہیں اور یہ دو رکعت مستحب نماز ہیں اس میں خدبہ بھی مشروع ہے خدبہ نماز سے پہلے نماز کے بعد دیا جا سکتا ہے اس میں دعا میں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے الٹے ہاتھ اٹھانا اور بہت زیادہ اٹھانا چاہیے دعا کے لئے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھانا ہے اور امام قبلہ رکھ ہو کر چادر پلٹائیں اور سارے لوگ بھی پلٹا لیں یہ زیادہ بہتر ہیں قیرات اس میں زور سے کرنی ہے یعنی جیسے عیدائن میں زور سے قرات ہوتی ہے اس میں بھی زور سے قرات کرنا ہے اور اس میں ازان اقامت نہیں ہے یہ اس نماز سے تعلق سے چند حکم اور مسائل تھے اگر کوئی بات کسی کے پاس ہے اس کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی بات رہ گئی ہو اس میں جو دعائیں آپ صلی اللہ سلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے سب سے زیادہ یہ دعا پڑھ ہے اللہ مسقنا اللہ مسقنا اللہ مسقنا اے اللہ تعالی تو ہمیں بارش اتا فرما ہمیں سائراغ فرما ہمیں سائراغ فرما اللہ اغث نا اللہ اغث نا اللہ اغث نا اے اللہ اللہ تعالی باران رحمت نازل فرما اللہ مسقنا غیث مغیث مریع مریع نافع غیر دور عاجل غیر آجل اللہ تعالی تو ہمیں بارش اتا فرما اور رحمت کے بارش اتا فرما جس کے اندر بھلائی ہو خیر ہو ہریالی ہو خوش گواری ہو نقصان نہ ہو جلدی دے تاخیر سے مد دے یہ کہا پھر دوسرے چوتھی دعا یہ ہے الحمد اللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک عمد دین لا الہ اللہ یفعل ما یرید اللہ کے سوا کوئی معبد برحق نہیں اللہ جو چاہتا کرتا ہے اللہ انت اللہ ایل تل تو ہی اللہ عبادت کے حق دار لا نحن الفقراء اور ہم محتاج ہیں انزل علینا الغیغ ایل اللہ تعالی تو ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما واجعل ما انزل لنا قوة اور جو واجعل ما انزل لنا اور جو تو نے ہمارے لئے نازل فرما یا ہے اس کو بنا دے قوتا وبلاغا الاحین طاقت اور قوت کا ذریعہ یا روزی روٹی کا ذریعہ اگر قوتا پڑھیں وبلاغا الاحین اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانے کا ذریعہ اس بارش کو بنا دے اس طرح کے اور بھی کچھ دعائیں مسنون ہیں البتہ فلاس ایک کلام یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پر بھی اللہ تو ہمیں نفع بخش تادیر فائدہ ہونے والی بارش عطا فرما اس طرح کے دعائیں کرنا مسنون ہے اس سے جو اہم ایک پیغام جا رہا ہے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم رحمت للعالمین ہے آپ کی سنتوں میں رحمت ہے آپ کے آمال میں رحمت ہے سبحان اللہ یہ دیکھئے کہ جب کسی علاقے میں اس طرح کی بارش کے قلت اور پریشانی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 میری جو امتی ہو امت رحمت بن کر جیو تم اس علاقے کے لیے بارش کے لیے دعا کرو مطالبہ کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ ہوتا ہے نہ کہ نقصان ہوتا ہے نبی رحمت اللل آلامین کی امتی رحمت بن کر جیتے ہیں لہٰذا ہمیں یہ پیغام بھی عام کرنا چاہیے ایک بات یہ بھی ہے کہ نماز استسقہ کے علاوہ عام دعا میں بھی بارش طلب کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ چکی ہے جانور بھی مرنے لگے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ دعا کر دیے اور دعا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ کہ آپ آسمان عبر آلود ہوا اور بارش بارش برسنے لگے بارش ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھے اللہ سیب نافع تو اس کو نفع بخش بارش بنا دے اور سود مند بنا دے اس طرح کی روایتیں ملتی ہے دعا کی رب اللہ ہمیں اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے ہم توب استغفار کریں اللہ تو ہمیں بارش برسا باران رحمت سے تو ہمیں مال مال فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد اللہ رب بلعالمین سبانکاللہ محمد اشہدو اللہ الہ اللہ ان استغفر اطوب الائک صلی اللہ نبی محمد